یدی کبھی آگ لکڑی میں لگ جاتا ہے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں لیکن یدی آگ کبھی پیٹرول میں لگ جائے تو وہاں پہ ہم پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یدی ہم پیٹرول میں پانی ڈال دیتے ہیں تو آگ بوجھنے کے جگہ پہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اسی پرقاسے جو LPG ہوتا ہے یدی LPG میں آگ لگ جاتی ہے تو اس کنڈیسن میں ہم پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ ہمیں فائر ایشٹنگویسر کا استعمال کرنا پڑے گا اور یہاں پہ جو آپ کے پاس میں فائر ایشٹنگویسر ہوتے وہ بہت سارے ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جدی آپ کو یہاں پہ یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کون سا فائر ایشٹنگویسر کا استعمال کون سے آگ کو بجھانے کے لیے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آگ بجھانے کے جگہ پہ اس کو اور زیادہ برہاد ہوگے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے میں آپ کو یہی ایکسپلین کروں گا کہ آپ کون سے ٹائپ کا فائر ایشٹنگویسر کون سے آگ کو بجھانے کے لیے کرو گے اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں گا کہ جو ہمارا فائر ایشٹنگویسر ہوتا ہے اس کو ہم identify کس پرکار سے کریں گے اور جو ہمارا آگ ہوتی ہے یعنی کہ فائر ہوتا ہے اس کے کلاس کون کون سے ہوتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیجئے دیکھئے جو بھی آگ ہوتا ہے آگ لگنے کے لیے تین چیز ہونا بہت ہی جوری ہے اوکسیجن ہیٹ اور فیول یعنی ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں آگ نہیں لگ سکتا یعنی کہ یعنی کہ کہیں پہ آگ لگنا ہے تو وہاں پہ اوکسیجن ہونا چاہیے فیول ہونا چاہیے فیول کا مطلب لکری کاغج کپڑا پیٹرول ڈیجل اس کے بعد یہاں پہ ہیٹ ہونا چاہیے ہیٹ کا مطلب چنگاری ہو گیا یا پھر ٹمپریچر ہو گیا یعنی بہت زیادہ ٹمپریچر بڑھ بھی جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں آگ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگ لگنے کے لیے تین چیز بہت ہی جوری ہے اور یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں آگ نہیں لگ سکتا تو یہاں پہ جو ہمارا فائر ایکشٹنگیوزر ہوتا ہے وہ اسی سیڈانٹ پہ کام کرتا ہے یعنی کی جو یہاں پہ آکسیجن ہے فیول ہے اور ہیٹ ہے ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کو کٹ کر دے گا ایکجامپل کے لیے مان لیجئے لکری میں آگ لگا ہے اب وہاں پہ آگ بوچھانے کے لیے آپ پانی چھرکتے ہو پانی کیا کرتا ہے ہیٹ کو کم کر دیتا ہے یعنی کی جو ٹمپریچر وہاں پہ ڈاؤن کر دے گا اور جدی یہاں پہ ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا کلاس اے کلاس بی کلاس سی اور کلاس ڈی لیکن انٹرنیشنل سٹینڈر کے انوصار فائر کو چھے بھاگوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے کلاس اے کلاس بی کلاس سی کلاس ڈی اس کے علاوہ کلاس ای ہوتا ہے اس کے بعد کلاس ایف یا پھر ک تو یہاں پہ جو ہمارا فائر ہوتا وہ ٹوٹل چھے پرکار کے ہوتے ہیں یعنی کبھی آگ کمبوسٹیبل میٹریل میں لگ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے کلاس اے کا فائر کمبوسٹیبل میٹریل کا مطلب لکڑی ہو گیا کاغاج کوئلا کپڑا ربر اسے پرکار سے جو پردھات ہوتے ہیں سولیڈ پردھات ہوتے ہیں ان میں جیدی آگ لگ جائے تو وہ ہمارا جو آگ ہوتا ہے وہ کلاس اے کا آگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کلاس بی کا فائر ہوتا ہے اس میں آتا ہے فلیمیبل لیکویڈ فلیمیبل لیکویڈ کا مطلب پیٹول ڈیجل پینٹ گیسولین آئل گریس اس پرکار کے لیکویڈ میں آگ لگ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس بی کا فائر اس کے بعد جو کلاس سی کا فائر ہوتا ہے اس میں آتا ہے فلیمیبل گیس یعنی کہ جو بھی گیس ہے یعنی اس میں آگ لگ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس سی کا فائر ایک جامپر کے لیے لپی جی ہو گیا ہائیڈو جین میٹھین امونیا یہ سبی کے سبی کلاس سی کے فائر میں آ جاتے ہیں اس کے بعد جو کلاس ڈی کا فائر ہوتا ہے پہل کے لیے جو ہمارا مینیسیم ہوتا ہے ٹائٹینیم پوٹیسیم الومینیم ان سب بھی میٹل میں یدی آگ لگ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس ڈی کا آگ اب یہاں پہ جو کلاس ڈی ہے وہ ہوتا ہے الیٹیکل فائر یعنی کی الیٹیکل پردھات میں یدی آگ لگ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس ای کا فائر یعنی کی یدی کبھی الیٹیکل پینل میں ٹرانس فارن میں جنریٹر میں کمپیوٹر میں یا پھر کوئی ایسا ایکویمنٹ ہے جو الیٹیکل پاور سپلائی سے رن کرتا ہے یدی اس میں آگ لگ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس ای کا فائر اب اس کے بعد جو کلاس ایف یا پھر کے کا فائر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیچن فائر کیچن فائر کا مطلب جو ہمارے گھروں میں کوکنگ اور استعمال کیاتا ہے یا پھر جو فیٹ ہوتا ہے اس میں یدی آگ لگ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس f کا فائر یا پھر کلاس k کا فائر ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنے ٹائپ کے فائر ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو آگ لگ گیا ہے اس کو بجھانے کے لئے ہمیں فائر ایسٹینگویسر کا استعمال کرنا پڑے گا تو اب یہاں پہ ہم یہ سمجھ رہتے ہیں کہ جو ہمارا فائر ایسٹینگویسر ہوتا ہے وہ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو پہلا ٹائپ کا فائر ایسٹنگویسر ہے وہ ہے وارٹر ٹائپ کا یعنی کہ جس فائر ایسٹنگویسر سے پانی کی چھٹکاؤں کی آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وارٹر فائر ایسٹنگویسر اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ کا ہوتا ہے وہ فوم ٹائپ کا ہوتا ہے جو ہمارا فائر ایسٹنگویسر ہوتا ہے یعنی اس میں صرف فوم نکلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فوم ٹائپ فائر ایسٹنگویسر اس کے بعد ڈرائی پاودر والی فائر ایشٹنگویسر آتا ہے سی او ٹو یعنی کاربون ڈائی آکسائیڈ فائر ایشٹنگویسر آتا ہے اور لاشٹ میں ویڈ کیمیکل فائر ایشٹنگویسر آتا ہے تو کل ملا کے یہاں پہ پانچ ٹائپ کا فائر ایشٹنگویسر ہوتا ہے جس کے دورہ ہم آگ کو بجھاتے ہیں اب یہاں پہ جتنے بھی ٹائپ کے فائر ایشٹنگویسر ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پہلا فائل اسٹنگویسر وارٹر ٹائپ کا ہے تو وارٹر ٹائپ کا جو فائل اسٹنگویسر ہوتا ہے اس کا استعمال ہم موسٹلی کلاس اے کے فائل میں کرتے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارا وارٹر ٹائپ کا فائل اسٹنگویسر ہوتا ہے اس کے پہچان کیسے کریں سمجھ لیجئے دیکھئے جو ہمارا وارٹر ٹائپ کا فائل اسٹنگویسر ہوتا ہے اس میں ایک لیبل لگا ہوتا ہے لیبل کا مطلب یہاں پہ ایک پٹی لگا ہوا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ایک ریٹ کلر کا پٹی لگا ہوا ہے یہاں پہ ریٹ کلر کا پٹی لگا ہوا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ جو ہمارا فائر ایسٹنگویسر ہے وہ وارٹر ٹائپ کا ہے اور اس کا استعمال آپ کلاس اے والے فائر میں کر سکتے ہو کلاس اے فائر ٹائپ کا مطلب لکری کاغج کپڑا فائبرک ہو گیا اس پر کارکہ جو پدھات ہوتے ہیں اس میں یہ آگ لگ جاتا ہے تو ہم اس فائر ایسٹنگویسر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو بجھاننے کے لئے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور دھیان دینا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا فائر ایسٹنگویسر ہے اس کا اوپیوگ ہمیں کہاں پہ نہیں کرنا ہے تو دوستو دیکھے گا یہاں پہ جو ہمارا فائر ایسٹنگویسر ہے اس کا استعمال ہم الیٹرونک ایکوئیمنٹ میں نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ الیٹرونک پرسات میں یہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم وارٹر ٹائپ کا جو فائر ایسٹنگویسر ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوات جو ہمارا کیچن ہوتا ہے کیچن میں یہاں پہ آگ لگ جاتا ہے تو ہم اس کا اوپیوگ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد جو فلیمور بار لیکویڈ اور گیس ہوتا ہے اس میں بھی ہم پانی والے فائر ایسٹنگویسر کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب آتے ہم نیچ ٹائپ پہ جو ہمارا نیچ ٹائپ کا فائر ایسٹنگویسر ہے وہ ہے فوم ٹائپ کا جو فوم ٹائپ کا فائر ایسٹنگویسر ہوتا ہے اس کا اوپیوگاں موسلی کلاس بی ٹائپ کے فائر کے لیے کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا کلاس بی کا فائر ایسٹنگویسر ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک کریم کلر کا لیبل لگا ہوا ہے یعنی آپ کے فائر ایسٹنگویسر میں کریم کلر کا لیبل لگا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کو دیکھ کے آپ آسانی سے قید ہوگے کہ یہ جو ہمارا فائر ایسٹنگویسر ہے یہ فوم ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو فوم ٹائپ کا فائر ایسٹنگویسر ہے اس کا استعمال ہم پیٹرول ڈیجل میں لگے ہوئے آگ کو بجھانے کے لیے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کلاس اے والے فائر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اب یہاں پہ ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا فوم ٹائپ کا فائر ایسٹنگویسر ہے اس کا استعمال ہمیں کہاں پہ نہیں کرنا چاہیے یہ جو ہمارا فائر ایسٹنگویسر ہے اس کا استعمال ہم کبھی بھی الیٹیکل فائر میں نہیں کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا فائر ایسٹنگویسر ہے اس کا اوپی آگ ہم کیچن فائر میں بھی نہیں کر سکتے ہیں کیچن فائر کا مطلب جو ہمارا کوکنگ اوئل ہوتا ہے یعنی اس میں آگ لگ جائے تو ہم اس فائر ایسٹنگیویسر کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو فریمیبل گیس ہوئے ہیں اس میں یعنی آگ لگ جاتا ہے تو اس کو بجھانے کے لیے ہم فوم ٹائپ کا جو فائر ایسٹنگیویسر ہے اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارے پاس نیکس فائر ایسٹنگیویسر ہے وہ ہے ڈرائی پاوڈر ٹائپ کا جو dry powder type کا fire extinguisher ہوتا ہے اس کا استعمال ہم class A, class B, class C tino type کے جو fire ہوتا ہے اس کو بجھانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ جو dry powder extinguisher ہوتا ہے اس کو ہم ABC fire extinguisher بھی کہتے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارا dry powder والی fire extinguisher ہے اس کا identify کیسے کریں گے سمجھ لیجئے یدی آپ کے fire extinguisher میں یہاں پہ blue color کا پٹی لگا ہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو fire extinguisher ہے وہ powder type کا ہے یہ جو powder type کا fire extinguisher ہے اس کا استعمال mostly ہم ہمارا جو flammable gas ہوتا ہے اور جو flammable liquid ہوتا ہے اس کو بجھانے کے لئے کرتے ہیں اس کے علاوہ لکری کارج کپڑا جو ہوتا ہے ان کے بھی آگ بجھانے کے لئے استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ electrical fire میں بھی ہم اس fire extinguisher کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن electrical کا جو power supply ہوگا وہ 1000 volt سے کم ہونا چاہیے یدی یہاں پہ voltage 1000 سے زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ powder type کا fire extinguisher استعمال نہیں کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو cooking oil ہوتا ہے اس کو بجھانے کے لئے ہم powder type کا fire extinguisher استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو ہمارا fire extinguisher ہوتا ہے اس کو ہم بند کمرے میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں یدی آپ powder type کا fire extinguisher ہے اس کو بند کمرے میں آپ استعمال کر لیتے ہو تو وہاں پہ آپ کے سریر کو یعنی کہ آپ کو ساس لینے میں دکت ہونے لگے گا اسی لئے کبھی بھی powder type کا fire extinguisher ہے اس کا استعمال بند کمرے میں نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے آب یہاں پہ ہمارا نیکس ٹائپ کا فائر ایکسٹینگویسر ہے اب یہ جو ہمارا سی او ٹو ٹائپ کا فائر ایکسٹینگویسر ہے اس کا اپیوگ ہم ایلیٹیکل فائر کے لئے کرتے ہیں یعنی کئی ایلیٹیکل کمپونیٹ میں یہاں آگ لگ جائے تو وہاں پہ हمیں سی او ٹو ٹائپ کا فائر ایکسٹینگویسر ہی استعمال کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ جو co2 type کا fire extinguisor ہے اس کا identify کرنے کے لیے آپ کو کیبال یہ دیکھنا ہے کہ جو fire extinguisor ہے اس میں یہاں پہ black color کا پٹی لگا ہو یعنی یہاں پہ black color کا پٹی لگا ہوئے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہو یہ co2 type کا fire extinguisor ہے اور اس fire extinguisor کا استعمال آپ electrical fire کے لیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو discharge nozzle ہوتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ کے آسانی سے identify کر سکتے ہو کہ یہ ہمارا co2 type کا ہے اس کا جو discharge nozzle ہوتا ہے اس پرکار سے ہوتا ہے باقی جو ہمارے فائر ایسٹنگویسر ہے اس کا جو نوجل ہے وہ پائپ کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا اس ٹائپ سے ہوتا ہے یعنی آپ کا جو فائر ایسٹنگویسر ہے اس میں آپ کو اس ٹائپ سے دیکھے گا تو آپ آسانی سے قید ہوگے یہ سی او ٹو ٹائپ کا فائر ایسٹنگویسر ہے ٹھیک دوستو اب یہاں پہ جو ہمارا سی او ٹو ٹائپ کا فائر ایسٹنگویسر ہے اس کا استعمال میں نے آپ کو اور لیڈی بتا دیا ہوں الیٹریکل فائر کے لئے ہمیں اس کا استعمال کرنا پڑے گا ساتھ ہی ساتھ میں آپ اس کا اوپیو فلیمیبل لکویڈ جیسے کی پیٹرول ڈیجل کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو ٹھیکے دوستوں سی او ٹو ٹائپ کا جو فائر ایسٹنگویسر ہوتا ہے اس کا استعمال ہم میٹل میں لگے ہوئے آگ کو بجھانے کے لئے نہیں کر سکتے ہیں اور جو کوکنگ آئل ہے اس کے لئے بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لکڑی کاغج کپڑا ہوتا ہے اس میں یادی آگ لگ جاتا ہے تو اس کو بجھانے کے لئے ہم سی او ٹو ٹائپ کا فائر ایسٹنگویسر استعمال نہیں کرتے ہیں اب اس کے بعد جو لاش ٹائپ کا فائر ایسٹنگویسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویٹ کیمیکل فائر ایسٹنگویسر اس ٹائپ کا جو فائر ایسٹنگویسر ہوتا ہے اس کا استعمال ہم موسٹلی کلاس ایف ٹائپ کے فائر کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی کی cooking oil میں اور جو fats ہوتے ہیں اس میں یعنی آگ الگ جاتا ہے تو اس کو بجھانے کے لیے ہم wet chemical type کا جو fire extinguisher ہے اس کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ جو ہمارا یہ والا fire extinguisher ہے اس کا identify کیسے کریں گے یہ بھی سمجھ لیجئے دیکھئے یہ جو ہمارا wet chemical fire extinguisher ہوتا ہے اس میں یہاں پہ ایک yellow color کا پٹی لگا ہوتا ہے یعنی آپ کے fire extinguisher میں yellow color کا پٹی لگا ہوا ہے تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہو یہ wet chemical type کا fire extinguisher ہے کو بجھانے کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اور یہ جو ہمارا wet chemical fire extinguisher ہے اس کا اوپیو کہاں نہیں کرنا وہ بھی سمجھ لیتے ہیں دیکھئے جو ہمارا wet chemical fire extinguisher ہوتا ہے اس کا استعمال ہم flammable liquid اور gases میں نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ electrical fire میں اور جو metal fire ہوتے ہیں اس کو بھی بجھانے کے لیے wet chemical fire extinguisher کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو دوستوں آپ یہاں پہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں کہاں پہ کون سے type کا fire extinguisher استعمال کرنا ہے دوستوں یا آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس اس ویڈیو پہ لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا اور یا آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب بھی کر لیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دھنے والد موسیقی